بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ اور نوٹفکیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین بات کریں گے کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ایک جی اہم خبروں کی جانب اہم نوٹفکیشن جاری ہوا گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے اور ان کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے یہ اہم نوٹفکیشن جاری ہوا ہے اور جتنے بھی کیسز ہیں تقریباً تین سو پچاس کیسز ہیں ڈیسیز کوٹا کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے فوری طور پر نوٹس لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں وقتی طور پر جو ہے وہ تین سو پچاس کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جو کہ ڈیسیز کوٹا کے حوالے سے جو ہے وہ پینڈنگ ہیں تو ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ورکنگ کرنے کے حوالے سے حکمات جاری کر دیا گئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم اپ ڈیٹ ہے جی پنجاب کی صوبائی کابینہ کا جو اجلاس ہے سترمہ اجلاس ہوا اس میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ یہ سرکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی سکول آؤٹسورس کیے گئے ہیں پرائیمی سکولز ان کو الیمنٹری سکولز کا درجہ دیا گیا ہے تقریباً تیرہ ہزار کے قریب یہ سکولز ہیں جن کو الیمنٹری سکولز کا درجہ دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو پیمنٹ ہے سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو سکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں ان کے جو آنرز ہیں ان کو جو پیمنٹ کی جائے گی وہ پہلے تو سارے ساتھ سو بتائی جاری تھی لیکن اب اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو انکریز کیا جائے گا تقریباً بارہ سو روپے پر سٹوڈنٹ جو ہے وہ پیمنٹ کی جائے گی ایسے سکولوں کو اس کے علاوہ تیسری بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے جی پنجاب پولیس کی برتی کے حوالے سے اہم جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی ہے صوبائی کبینہ کی جانب سے یہ منظوری دی گئی ہے کہ جتنے بھی لوگ سب انسپیکٹر کی پوسٹوں پر اپلائی کرتے ہیں یا اے ایس ای کی پوسٹ پر اپلائی کرتے ہیں ان کی جو ایج لیمٹ ہے اس میں جو ہے ریلیکسیشن دے دی گئی ہے پہلے یہ ایج جو ہے وہ پینتیس ایئر تک تھی اپر ایج لیمٹ اب اس کو بڑھا کر چالیس سال کر دیا گیا یعنی کہ پانچ سال تک کی جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے ملازمین کو اور جتنے بھی لوگ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں صاحب انسپیکٹر ہو رہے ہیں سائی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ایک اور اہم نوٹیفکیشن ہے جی رہیمیار خان ڈسٹرک میں جو ہے وہ عام تاتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے عرصے پاک کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اہم اعلان کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطلب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی چھٹی کا اعلان ہوا ہے گیارہ اکتوبر بروز جمعت المبارک جو ہے وہ لوکل ہالیٹی ہوگی رہیمیار خان ڈسٹرک میں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے عرصے پاک کے موقع پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف صاحب کا کرز اتارو ملک سوارو پروگرام کی بحالی کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ سامنے آیا ہے نومبر دوزار چوبیس سے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے پانچ فیصد کٹوتی ہوگی جس کا مقصد کرز اتارو اور ملک سوارو پروگرام کے تحت ہوگا اور سرکاری ملازمین کی پینچن میں سے دس فیصد کی جو ہے وہ ریکارڈ کمی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وزیراعظم پاکستان کا جو ہے وہ تمام ممبرانے قومی اسمبلی کو نومبر دوزار چوبیس سے تنخواہیں نہ دینے کا فیصلہ بھی ہے اور اپنے سرکاری پروٹوکول میں سے پچیس میں سے پندرہ جو گاڑیاں ہیں ان کی نلامی کرنے کا فیصلہ اٹھارہ گریڈ کے سرکاری ملازمین میں سے کہ جو ہے ہر ماہ دس ہزار روپے جو ہے وہ ان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کا فیصلہ اور پنجاب سمید ملک بارے میں سے ساٹھ فیصد سے کم ریزلٹ دینے والے سرکاری تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر ختم کرنے اور رجکاری کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر واقعی یہ خبر جو ہے وہ کافی سامنے آئی اور چونکہ پھر ویو کرتے ہیں سرکاری ملازمین کی دلچسپی ہوتی ہے اس طرح کی خبروں میں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں پھر وائرل ہو جاتی ہیں لیکن جب ذرائع سے یہ چیز کنفرم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس طرح کی کوئی خبر بھی جو ہے وہ کسی بھی اتھنٹک ذرائع سے جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوئی ہے بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو خبر ہے وہ بلکل فیک ہے اور اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ صرف اور صرف سرکاری ملازمین کو پریشان کرنے کے لیے پھلائی جاتی ہیں تو آپ سے بھی التجاہ ہے کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ بلکل جو ہے وہ بیمانی ہے اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس طرح کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ تمام سرکاری ملازمین پینچنرز بھی جانتے ہیں کہ جو حالات ہو چکے ہیں سرکاری ملازمین اور پینچنرز کے تو اس کے بعد اس طرح کی کٹوتیاں کرنا جو ہے وہ کسی بھی حکومت کے جو ہے وہ حق میں نہیں جائے گا تو اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے بلکہ یہ ایک فیک خبر ہے اور اس کو جو ہے وہ پھلایا جا رہا ہے وائرل اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ چونکہ اس کو ویو کرتے ہیں سرکاری ملازمین پینچنرز اس کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے تو پھر جب اس کو وارش ٹیم ملتا ہے یا اس کو جو ہے وہ کوئی توجہ ملتی ہے تو پھر لگرتم کے تحت جو ہے اس طرح کی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں تو بیسیکل اس چیز میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ ایک فیک نیوز ہے